تین کرشی قانون سرکار لے کر آئی تھی کہا گیا تھا پردھان منتری موڈی کا وزن ہے ان کو آئیڈیا ہے اور کسانوں کی آئے کو دگنا کرنا ہے لیکن تین کرشی قانونوں کے پیچھے پورا کا پورا کارپوریٹ ورڈ زور پر تھا اس کا دباو تھا اس بات کو چھپایا گیا نیتی آئیوگ جس کے پیچھے یہ آئیڈیا تھا نیتی آئیوگ کو یہ آئیڈیا دیا کس نے پردھان منتری موڈی نے نہیں کسی کسان نے نہیں کسان نیتا نے نہیں کسان سنگٹروں نے نہیں کرشی منتری نے نہیں یہ آئیڈیا دیا سوفیر کمپنی چلانے والے ایک این آرائی بیجنسمن شرط مراتے نے جہاں ایک شخص جس کا کھیتی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ایک سوفیر بیجنسمن ایک این آرائی اس نے دیا کرشی قانون لانے کا آئیڈیا اس این آرائی بیجنسمن کی صلحہ کے مطابق کسانوں کے آئے دگنی کرنے کے اوپائے سوجھانے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائے گئے پھر کیا ہوا؟ اس شرط مراتے نام کے بیجنسمن کو بھی ٹاسک فورس میں شامل کیا گیا اس ٹاسک فورس نے دوہزار اٹھارہ میں اپنی رپورٹ دینے سے پہلے کسی ارتشاستری سے کسان سنگٹھان کسان کٹشی منتری پورو کٹشی منتری کسان صلحکاروں سے صلحہ نہیں لی صلحہ کس سے لی؟ اٹانی گروپ، مہندرہ گروپ، پتانجلی گروپ، آئی ٹی سی جیسے کارپورٹ سے تب ہی تو کٹشی قانون آنے سے پہلے ہی الگ الگ گاؤں میں ان کمپنیز کے بڑے بڑے حب بننے لگے تھے ایک صلحکار کمپنی چلانے والے شرد مراتے کٹشی قانون کا آئیڈیا لے کے آئے پر دان منتری نے ترنت لپک لیا بینہ سوچے سمجھے کس سے کسانوں پر کیا پربھاؤ پڑے گا ہم ہی بھڑتی اور لے آئے اور زور لگا دیا کسان آندولن کرتے رہیں تو کرتے رہیں سرکار کہہ رہی تھی کہ یہ بہت بڑی آئیڈیا ہے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ پر زا شاکرے لگے کیا دیش کے کسانوں کو پتا ہے کہ شرد مراتے کون ہے کیا کسانوں کو پتا ہے کہ کٹشی قانون کے ویروت میں انہوں نے کتنی بڑی لڑائی جیتی ہے کیا کسانوں کو اس سب ہندی پترکارتہ کرنے والے گودی میڈیا کے انکر بتائیں گے آرٹیکل فورٹین اور در ریپورٹر کلیکٹیو نے نیتی آئیو کیس کھیل کا بھنڈا پھوڑ کر دیا اس پورے آئیڈیا کے پیچھے شرد مراتے کا نام تھا اس کا خلاصہ کر دیا ہے شرد مراتے جس کا دور دور تک کھیتی سے کوئی سمبد نہیں امریکہ سے آتا ہے ٹاسک پورٹس بناتا ہے خود بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کھیتی جیسے مہاتپون سیکٹر میں بدلاو کے سجھاو دے دیتا ہے سرکار مان بھی لیتی ہے پردھان منتری ہامی بھڑ دیتے ہیں ادھیادیش آتا ہے پھر قانون بنتا ہے بینہ سنسط نے بحث کے قانون بنا دیا جاتا ہے کیونکہ ایک این آر آئی نے آئیڈیا دیا افسوس تو یہ ہے کہ کسانوں کو یہ سب پتا ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا تھا ہندی میڈیا ہندی اکبار یا ہندی نیوز چینل اس کو نہیں بتائیں گے انگریزی میں یہ خبر چھپی ہے اس لئے آپ کو اور ہمیں پڑھ کر آگے تک پہنچانا ہوگا سمجھانا ہوگا کہ دراصل ایک بہت بڑی لڑائی کسانوں نے جیتی ہے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کو اب لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے ہندی اکبار یا چینل اس خبر کو نہیں پہنچائیں گے لیکن آپ کو اور ہمیں اس خبر کو آگے تک پہنچانا ہے کسانوں سے کیسے بات کی سرکار نہیں اس کا خلاصہ نہیں ہوا پردھان منتری کے بھاشن کو راہل گاندھی کو نمبر اوست سروے آن لائن سروے دیجٹل سروے کروانے والے گودی میڈیا کو شاید اس ریپورٹ کی بھنک نہیں ہے یا پھر اس پہ وہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے بتانا نہیں چاہتے پڑھنا نہیں چاہتے دال کے سامنے اگر آگئی ان کی زبان سے یہ خبر پاہر آگئی تو پھر چینل تو بند ہوگا ہی ہوگا ان کی نوکری بھی جائے گی نیتی آئے ہوگا کرشی منتری سے کوئی جواب نہیں مانگ رہا ہے ہر طرف چپی ہے ایک خبر کو وہیں دفنا دیا جا رہا ہے کسانوں کو بھی پتا لگنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ اصل میں ان کی گردن پر تلوار کس این ارائی نے رکھی تھی سب میدھانک سنستاؤں کو ربر سٹیم اور منتریوں کو چناوی مشین میں بدلنے کے بعد شرط مراتے ہی سرکار ہیں یہ مان لیا جائے کسانوں کو لگتا تھا کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ہی ان کی زمین ہڑپنے کی پالیسی بنا رہا ہے لیکن یہاں تو کھیل ہی الٹا ہے یہاں پر ایک این ارائی سجھاپ دے رہا ہے آئیڈیا دے رہا ہے اور جو ٹاسک فورس بن رہی ہے اس میں اڈانی مہندرہ جیسے بڑے بڑے کورپوریٹ پتانجلی جیسے لوگ شامل ہیں اس میں نہ سرکار ہے اور نہ ہی منتری ہیں نہ ہی کسان ہیں اڈانی گروپ نے کہہ دیا کہ آوشک وستو ادھینیم ادیو جمع خوری روکنے کا قانون ادیوگوں کے لیے عورو دک ہے موڈی سرکار نے کرشی قانون میں کورپوریٹ کو گہوں چاول اور دالوں کی جمع خوری اور نیانتریج بازار سے باہر بیشنے کی انہوں متی دے دی اس سے کسان نہیں ان ادیوگ پتیوں کا منافع ہوا یعنی سرکار نے مانا کہ جو مطر ادیوگ پتی کہہ رہے ہیں وہ صحیح اگر ادیوگ پتیوں کو فائدہ ہے تو پھر یہ کسانوں کے لیے بھی فائدہ مند سودہ ہے کرشی وشہ راجی سرکار کے ادھین آتا ہے اس کا ادھیکار چھتا ہے لیکن موڈی سرکار نے اسے بھی پاس آؤٹ کر کے کسان بل میں جمع خوری روکنے کا راجیوں سے جو ادھیکار ہے وہ چھل لیا بینا راجی سرکار سے پرامرش کے کرشی قانون لے کر آئی چناب کا دباب تھا ویروت تیز تھا اس لئے بھاری مند سے کرشی قانون واپس لینا پڑا لیکن کسان آج بھی اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے سرکار نے بل ہٹاتے وقت جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے کسانوں کی آئے دگنی کرنا محض ایک جملہ تھا بھارتواسیوں کو دیشواسیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیسے کرونی کیپٹلزم دیش میں پھیلتا جا رہا ہے کہ یہ والی یہ کسانوں تقسیمت نہیں رہنے والا ہے آپ اور ہم بھی اس کے دائرے میں بہت جلد آئیں گے